بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جو دوست عید الازع پروگرام کا بہت بے سبری سے انتظار کر رہے تھے تو ان کی انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکے ہیں حکومت کی جنب سے عید الازع پروگرام کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو چکے ہیں حکومت کی جنب سے عید الازع پروگرام کی جو چوبیس ہزار روپے کی امداد ہے وہ تقسیم ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ امداد کن کن خاندانوں کو ملی ہے کن کن خاندانوں کو اس پروگرام میں نام آہل ہوا ہے وہ اب کس طرح چیک کریں گے کس طرح کون کن 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 افراد نے اپلائی کیا مکمل تفصیلات مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اپنی سوڑ کو سکپ نہیں کرنا اپنی سوڑ کو مکمل ضرور سے دیکھنا ہے تو چلے گئے اس ویڈی جیمبر تو اس سے پہلے آپ سے شروع سے گزارش کروں گا اگر آپ اس چینل پر نئے آج کتنی چاپ سامنے ریٹ کلنک آپ کو بٹن نظر آ جائے گا آپ لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو اپلائی کرنے کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی تھی لیکن آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو اپلائی کرنے کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے ہٹ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے جو امداد ہے جو ایدی پرام کی جانب سے جو امداد آپ کو تقسیم ہونی ہے وہ کس طرح آپ کو امداد ملے گی کتنی امداد ملے گی اور کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کن کن خاندانوں کے نام اپروب ہوئے یعنی کن کن خاندانوں کے نام آہل ہوئے ہیں مکمل تفصیلات مکمل ڈیٹیل آج کی اس مقتصاصی ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کروں گا آج میں آپ کو اپنی موبائل کی سکریم پر لے کے چلتا ہوں وہاں پر میں آپ کو جو کہ یہ تفصیلات دوں گا کس طرح سے آپ اس پرام میں کس کوڑ پر آپ اسمس سینڈ کریں گے کس ویب کوٹل کے ذریعے اپنا شناکتی کارڈ نمبر کے ذریعے اپنی جو امداد ہے وہ بہت آسانی ترکی کے ساتھ چیک کریں گے آگے میں آپ کو اپنی موبائل کی سکریم پر بتا دیتا ہوں تو چلیں بگاہ ٹائم بیس کے ویڈیو کے جانبے بڑھ لیتے ہیں تو فائلنگ جیسا کہ ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکریم پر یہاں پر میں آپ کو 8171 کے بارے میں بھی آپ کو چند انفارمیشن دوں گا اور اس کے لئے آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت کی جانب سے جو ایدی پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے اس پروگرام میں آپ کس طرح بہ آسانی ترکے کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں مکمل تفصیلات آج کے چند منٹ کی یہ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو مکمل انفارمیشن شیئر کروں گا تو چلیں گز بگاہ ٹائم اس کے ویڈیو جانبے پر لیتے ہیں سب سے پہلے چھوٹی سی بات کروں گا کہ 8171 پر جن خاندانوں نے ایس ایم ایس سینڈ کیے تھے ان خاندانوں نے کام کرنا ہے انہوں نے کسی بھی قریبی الحبیب بینک میں چلا جانا ہے وہاں پر جا کر اپنا ایڈی کار لگا کر وہاں سے اپنی امداد کو چیک کرنا ہے کیونکہ بینک زی انکہ سپورٹ پرام کے جو امداد ہے وہ تقسیم ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو اب بات آ جاتی ہے حکومت کی جانب سے ایڈی پرام کا جو میسیج ہے جس نمبر پر آپ نے ایس ایم س کرنا ہے آپ نے اپنے ڈائلر میں جانا ہے ڈائلر میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 8123 اس کوڑ کا ابھی تک بقاعدہ طور پر آغاز نہیں ہوئے لیکن ہا سننے میں بات آ رہی کہ آج رات تک اس کا پروڈرام کا بقاعدہ طور پر یعنی کہ اس کوڑ کا آغاز ہو جائے گا لیکن اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کی جانب سے ایک اپلیکیشن لانچ کی گیا ہے اپلیکیشن کا بھی لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے ادروائز آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں پر آ کر اس کے ذریعے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک اور وے دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ گوگل پر چلے جائیں یعنی کہ ایک گوگل اوپن کریں ایک روم اوپن کریں وہاں پر آپ ایک ویبسور کو سرز کر سکتے ہیں نومان شاہی سپیرنگ نوٹ کر سکتے ہیں نومانشاہی.com ٹھیک ہے .com لکھنا چاہتے ہیں نومانشاہی لکھنا چاہتے ہیں لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر کام کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے ہمارے ٹاپ کے اوپر تو یہاں پر دیکھتے ہیں ساسوشیسی ریجیشن اور یہاں پر اساس پروگرام لیسٹ ہے نیچے والے آپ نے آرٹیکل کو پر آپ نے کیا کرنا ہے ٹائپ کر دینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو اپنے یہاں پر ڈاؤنلوڈ بٹن کو ٹائپ کرنے جیسے کریں گے آپ کے سامنے ویپلی اپلیوکیشن کا ڈاؤنلوڈ کا لنک آ جائے گا آنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیز لکھی ہوئی اساس اہلیت چیک کریں تو یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ نے فارم نمبر دینا ہے جو بھی آپ کا فارم نمبر ہے اس کے بعد نیچے پر شراختی کار نمبر دینا ہے جو بھی آپ کو شراختی کار نمبر ہے ٹھیک ہے نیچے موبائل نمبر دینا ہے جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہے سارے کے سارے جو تفصیلہ دیں گے تو آپ نے معلوم کریں ٹائپ کریں گے اور آپ کی جو امداد ہوگی وہ چیک ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی فار ایسیمپل اگر آپ یہاں پر امداد چیک کرتے ہیں اور آپ کو یہ کہا جاتے ہیں کہ آپ اس پرام میں نہ آئے لیں تو پھر آپ نے شکایات کو پڑھانا ہے شکایات کو پڑھانا ہے شکایات کو آنے کے بعد یہاں پر آپ شکایات کے آپ کا گھرانے کے ریجیشن نہیں ہوئی کیا مسئلہ ہے تو آپ نے یہاں پر گھرانے کو پڑھانے کے موبائل جو کہ یہاں پر اپنا نام دینا ہے نیچے شنکتے کا نمبر موبائل نمبر تفصیلہ دے کر آپ نے اپنی ریجیشن کروا لینا ہے تو امید ہے مقتصر سی اپ ڈیٹ تھی مقتصر سی ویڈیو تھی آپ کا بہت زیادہ اچھی لگے ہوگی تو میں ٹائے نیکس ویڈیو میں